اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب جو یہ رکوع ہے پچیس ماں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے الحج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب نے رواد چلا رہا تھا اس کی توسیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کا جہاں تک ٹائننگ کا تعلق ہے مواقعیت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسیق فرما دی نہیں فمن فرض فیہن الحج تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فَلَا رَفَصَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَانَ فِي الْحَج تو احرام کی حالت میں یا نفذ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فَلَا رَفَصَ تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بھی سات حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتقاف کی حالت میں باقی یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہت جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر رکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں عمل ہو اور سکول ہو اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں موجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں عمل رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قتل دل نہیں آتا یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ اور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گروت کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن پانچ چھے مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کروگی اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑھ رہے ہو اضافی تواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنے جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی مناسی کے حج ہیں ان پر مستضاد وَتَظَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى اور سفر کے لیے زادِ راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادِ راہ تقوی ہے اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ بہترین زادِ راہ تقوی ہے یعنی سفر میں آپ نے ازادِ راہ خرج کی شکل میں تو لے لیا تقوی ہے نہیں پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرج کرنے کے لیے اچھا احرام لے دیں گے اچھی جگہ لے دیں گے قیام کی تو تقوی اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج ہی نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زادِ راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقوی سے براد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے کہ زادِ راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے اگر تم سائل میں استطاعت نہیں ہو تو ہج تم پر فرضی نہیں خامخواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چلدہ لے کر جانا یہ تو قطن غلط حرکت ہے وَتَذَوَّنُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَعُلِلْا الْبَابِ اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو مجھ سے ڈرو اے ہوش مندو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے سیتھی اجناس لے جائے تجارت کے لیے وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لیں تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کرسکو کرو فَإِذَا أَفَسْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج والعرفہ حج کے بطیہ تمام مناسق رہ جائیں صرف عرفہ میں شمعیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو یہ ٹائم ٹیبل نوڈ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں آٹھ زلحج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو زلحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہی دوپہت تک اور دوپہت سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جائے جائے لیکن زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس لئے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اثر ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروبِ آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوتِ مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے رہی یہ بس یہی ہے دعا قیامِ عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آپ بھی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں فَإِذَا عَفَسْتُ مِنْ عَرَفَاتِنْ فَذْكُرُ اللَّهَ اِنْدَ الْمَشْرِ الْحَرَامِ یا مُسْتَلْفَا کا قیام ہے نوکی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے نوانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور رشاہ دونوں جمع کرو اس میں مشہرِ حرام یعنی مُسْتَلْفَا میں وَذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کی رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کی جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وَإِن كُنْتُم مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسق میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے ثُمَّا عَفِيظُ مِنْحَيظُ عَفَادَ النَّاسِ پھر پلٹوں وہی سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو مناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹے یہ سارے مناسق ہمارے لیے نہیں ہیں ہم تو مکہ والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے بناہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات کی جات کر لی ہے ثُمَّا عَفِيظُ مِنْحَيثُ عَفَادَ النَّاسِ جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے وہی سے لوٹتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ سے استفار کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُرٌ الرَّحِيمُ يَقِنَا اللَّهُ بَقْسِنے والا رحم فرمانے والا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب تم اپنے یہ مناسق ادا کرلو پورے کرلو فَاسْکُرُ اللَّهُ کا ذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے عباء و عداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدیں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائی کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے بذرگوں کی اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمایا جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شندومت کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شندومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں اے رب ہمیں جیدے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لئے ہیں مال کے لئے اولاد کے لئے ترقی کے لئے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی وہ مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لئے کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے اُشْرِبُو فِي قُلُوبِ حِبُدْ دُّنْيَا ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس بلا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ برودگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچالِ آگ کی عذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شادگی دے دے رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کے اصل شئے کیا ہے ایمان اور استقامت اُلَائِقَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا قَسَبُو یہاں یہ لصبات اہم ہے ان کے لئے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اول تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یہ جو یعنی رکنِ یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا تواف کا تو رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا ان کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی محصلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا عجل لازمہ ملے گا ممع کا سب وہ جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملہوز رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا وَاللَّهُ سَرِعُونَ حِسَابُ اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے کے نقصے موجود ہیں کمپیوٹرز ہیں کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پھتر ہی کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی وَسْكُرُ اللَّهَ سِيَيَامِ مَادُودَاتِ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں یہ لفظ یہاں پر پھر آگیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے ارس کیا تھا کہ ابتدائی جو حکمی تھا روزے کا ایام مَادُودَاتِ وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی مَادُودَاتِ کا لفظ آیا ہے فِي ایامِ مَادُودَاتِ اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں گیارویں بارویں تیرویں تاریخ بہت ذرہج کی کہ پھر یومِ نَحر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے تو وہ تین دن ہیں ایام مَادُودَات فَمَن تَعجْرَ فِي يَوْمَن تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فَلَا اِسْمَعَلَي یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپس ہی کوئی اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وَمَن تَعْخَرَ اور جو پیشے رہے یعنی تین دن کی تب مقدار پوری کر لے فَلَا اِسْمَعَلَي لِمَنِتْ تَقَا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن شرط ہے تقویہ جو دو دن میں چلا گیا تقویہ تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قادر محفوظ ہے جو تین دن رہا تقویہ ہے تیسرے دن اس نے کچھ اوری حرکتیں نہ شروع کر لی یہ اختایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراو نہیں ہے تو وہ تیسرے دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کہ اصلش ہے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط نازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقویہ ہے لِمَنِتْ تَقَا کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہاں کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں صدق اللہ العظیم